بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ ایڈ ہیو نو یونٹ بہت جو باتیں ہیں یہ ٹھیک ہیں بچو کیسی یا کیمیکل ایکویلیبرم کانسٹر یہ بچو ہم اس کی جو جرنل ایکسپریشن ہیں کچھ اس طرح ہے پروڈک ہے اوپر اور نیچے رییکٹنس ہیں دوسری بات یہ ہے بچو کیس نمبر ون اور کیس نمبر تو دو کیسے ہم پڑھیں گے کیس نمبر ون میں کیسی ہیو یونٹ کیسی کی بچے جو ایکسپریشن ہیں یہ جو کیسی ہیں اس کی یونٹ ہوگی اگر ہمارے پاس کیا ہے نمبر اوف مول اوف رییکٹنس کیا ہے نمبر اوف مول اوف رییکٹنس یہ بچو ہمارے پاس تری مول ہائیڈوجن جب ایک مول نائٹروجن کے ساتھ رییکشن کر لیتی تو دو مول ایمونیاں بنا لیتی ہیں تو یہاں پر نمبر اوف مول بچو اوف رییکٹنس کی ایک تین مول ہمارے پاس کیا ہے تین مول ہائیڈوجن ہے اور ایک مول کیا ہے نائٹروجن ہے تو یہ ٹوٹل بن گیا فور مول یہ نمبر اوف مول اوف رییکٹنٹ ہے ہمارے پاس یہاں پر نمبر اوف مول اوف رییکٹنٹس کیا ہے فور ہے تین مول ہائیڈروجن اور ایک مول نائٹروجن جب رییکشن کر لیتی ہے تو بچو کیا بنا لیتی ہے دو مول کیا بنا لیتی ہے ٹو مولز کیا بنا لیتی ہے ایمونیاں بنا لیتی ہیں اگر ہمارے پاس رییکٹنٹس کی جو نمبر اوف مولز ہے اور پروڈک کی جو نمبر اوف مولز ہے یہ ان ایکول ہو Onu一個 سے کیا مراد ہے Die برابر نہیں ہے بلکل نہیں ہے تو ان دیس کیش دیار ولی یونٹ اف کیسی اگر ہمارے پاس ریاکٹرنس کی نمبر اوف مولزیادہ ہو کرادک سے یا پروڈک کی نمبر اوف مولز کیا ہو ہمارے پاس زیادہ ہو ریاکٹرنس کی نمبر اوف مولزے پروڈک ہمارے پاس فور بنا رہی ہیں اور Rip killing ہمارے پاس تو مول بن رہے ہے تو ان دیس کیش there will be a unit of caseی کی بچو کیا ہوگی unit ہوگی اور اگر ہم اور اس کو پروف بھی کریں گے اس کو پروف بھی کریں گے صرف بات نہیں کرتے بچو پروف کے ساتھ ہم یہ بات کریں گے کہ it has a unit and it has no unit and case number two میں بچو کیا ہے ہمارے پاس let's suppose hydrogen ہے یہ iodین کے ساتھ reaction کر لیتی ہے یہ کیا بنا لیتی ہے hydrogen iodide بنایا تو یہ ایک مول hydrogen بچو جو ہے reaction کر لیتی ایک مول hydrogen iodide بنتی ہیں یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس جو ہے ایک مول hydrogen ہے one مول hydrogen اور one مول کیا ہے iodین ہے تو total reactors کی کتنے مول بن گئے دو اور یہاں پر کتنے product کی کتنے مولز بنتی ہے two مولز یہ ہمارے پاس کیا ہے product ہے اور یہ two مولز کیا ہے یہ بچو کیا ہے یہ reactors ہیں دو مولز ہمارے پاس کیا ہے reactants ہیں اور دو مول ہمارے پاس کیا ہے product ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر reactors کی بچو جو number of moles ہے یہ بھی two ہے اور product کی جو number of moles ہے یہ بھی two ہے جب ایسے expression ہو reversible reactions کی جو number of moles of reactants برابر ہو number of moles of product کا تو ایسے expression کیلئے case will be no unit case will be no unit سر پروف کر کے بتائے تو لہٰذا یہاں پر بچو پروف کرتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے case number one case number one کی بات کرتے ہیں case case number one کی بات کرتے ہیں لہٰذا case for ammonia کی جو reaction ہیں یہ لکھتے ہیں case ہمیں کیسے کہتے ہیں product by reactants تو product ہمارے پاس کیا ہے بچو NH3 ہے لکھ دیا کتنے مول ہیں تو اوپر بچو لکھتے ہیں two اسی طرح کیا ہیں hydrogen ہیں کتنے مول ہیں three mole ہیں تو اوپر بچو لکھ لیں اسی طرح nitrogen ہیں اور یہ کتنے مول ہیں one mole ہے تو اوپر لکھ لیں یہ جو بڑی بریکٹ ہے یہ کیا شو کرتی ہیں concentration of immunia یہ concentration of hydrogen concentration of nitrogen اور concentration ہم کسے کہتے ہیں number of moles number of moles number of moles per decimeter cube number of moles per decimeter cube یہ concentration کی unit ہے it is the unit of concentration unit of concentration یہ concentration کی unit ہے number of moles per decimeter cube یہ concentration کی unit ہے تو لہٰذا بچو اگر ہم یہاں پر کسی expression میں اس کی بجائے concentration کی ہم unit نکالتے ہیں تو لہٰذا unit لگا لیں گے تو اس کی جو unit ہے number of moles یا مول پر decimeter cube اور اسی طرح hydrogen کی جگہ مول پر decimeter cube ملعب concentration کی ہم یہاں پر unit لگاتے ہیں اور یہاں پر کیوب لگتے ہیں کیونکہ hydrogen پر کیوب ہیں اسی طرح number of moles پر decimeter cube اور چونکہ یہاں پر اوپر ون ہے تو یہاں پر ہم نے ون ڈالا تو number of moles پر decimeter cube یہاں پر بچو number of moles پر decimeter کیوب یہ کٹ ہو گئے اور اسی طرح کیسی expression جو ہیں اس کو اگر ہم یہاں پر لگتے ہیں اوپر یہ کٹ ہو گیا تو یہاں پر ون رہ گیا اور یہ نیچے ہمارے پاس کیا ہے مول پر decimeter cube اور یہ کیا ہے کیوب ہے اور اس کی جگہ ہمارے پاس کیا رہ گیا ون رہ گیا اسی طرح یہ نیچے ہے تو لہٰذا اس کو ہم اوپر لے کے چلے جائیں گے کیسی is equal to تو ہمارے پاس اوپر ون ہے اور یہاں پر یہ جب نیچے چلا جائے بس اس کے ساتھ ملٹیپلائے ہو جائے گا تو بس کیا ہے اس کی مول پر decimeter cube ہے یہ کیا ہے مول پر decimeter cube ہے اور اس کی جو پاور ہے بچے پاور نیگیٹو میں چلا جائے گا چونکہ یہ نیچے ہے جب یہ اوپر جاتی ہیں یہ expression اس کی جو پاور ہے اس کی پاور نیگیٹو ہو جائے گی اگر اس کی پاور یہاں پر نیگیٹو ہے تو اوپر جب چاہتی ہے اس کو پاور جائے گی تو لہٰذا ہم کچھ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں کہ case is equal to مول نیگیٹو 3 اور decimeter cube decimeter cube cross نیگیٹو 3 case is equal to مول نیگیٹو 3 and decimeter دوتیا 6 decimeter نیگیٹو 6 3 3 6 اور یہ نیگیٹو سائن اس کی طرف 6 کے ساتھ ہم لگا لیں گے اسی طرح case is equal to مول یہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں کہ اس کی unit ہے اور مول کی cube decimeter 6 چونکہ نیگیٹو ہے اگر ہم اس کو اوپر لے جاتے ہیں مول کی طرف تو لہٰذا یہ سکس ہو جاتے تو مول کی cube نیگیٹو cube and decimeter 6 is the unit of case for this expression یا for this chemical reaction تو it a unit of case اگر نکالے تو اس کی لئے ہم case unit نکالتے ہیں یہ جنرلی ہم تھوڑی بہت اس کو تیز کرتے ہیں product ہمارے پاس کیا ہے کلورین ہے اور ہمارے پاس اس کی number of mol 1 ہے تو 1 اور اس طرح number of mol ہمارے پاس کلورین یہ ایٹم کی 2 ہے لہٰذا اس کی جگہ مول پر دیسی میٹر کیوب سکوئر لکھتے ہیں تو مول پر دیسی میٹر کیوب اور اس پر سکوئر تو لہٰذا اس کے ساتھ کٹ اور ہمارے پاس نکی چکھا ہوگا اوپر 1 رہ گیا اور یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے مول پر دیسی میٹر کیوب اور یہاں پر 1 لکھ لیں گے یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے مول پر دیسی میٹر کیوب نگیٹی 1 یہ اس کی جو انٹ ہے ہم اس کو اس طرح بھی لیکھ سکتے ہیں کہ یہ 1 جو ہمارے پاس ہے یہ مول پر بھی ہے اور دیسی میٹر کیوب پر بھی ہیں دیسی میٹر کیوب تو اس کی پور نگیٹ ہو جائے گی اور کچھ اس طرح بھی لیکھ سکتے ہیں کیا مول نگیٹی 1 دیسی میٹر کیوب یہ چونکہ یہاں پرنے کی ٹوئی جب ہم اس کو اوپر لے کے جاتے تو اس کی پاور پوزٹی ہو جائے گی تو بچو یہ اس ایکسپریشن کے لیے جو کیسی یونٹ ہے یہ نکل گیا تو یہ جو کیسی کا یونٹ ہے اور یہ جو کیسی کا یونٹ ہے اس ریاکشن کے لیے جو کیسی کا یونٹ ہے اور اس کیلئے کیسی کا یونٹ ہے دونوں کے لیے ہے کیونکہ ریاکٹنس اور پروڈک کی نمبر میں فرق ہے لیکن مسئلہ بچو یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر ہم اس کیلئے نکال لیتے تو اس کیلئے بالکل کیسی کا یونٹ نہیں ہے ہم اس کو بھی ٹرائے کرتے ہیں کیسی فور ہائیڈروجن آئیڈائیڈ ہائیڈروجن آئیڈائیڈ is equal to 2 and hydrogen and iodine اس کی number of mol 1 1 ہے اور اس کی number of mol 2 ہے تو یہاں لحاظ یہاں پر اس کی یونٹ پوٹ کرتے ہیں mol پر ڈیسی میٹر کیوب کانسنٹریشن کی یونٹ پوٹ کرتے ہیں یہاں پر سکوئر ہے اور یہاں پر mol mol per ڈیسی میٹر کیوب فور ہائیڈروجن اس کے لئے اور mol per ڈیسی میٹر کیوب اس کے لئے mol per ڈیسی میٹر کیوب یہاں پر بھی ان Edgar تو کیسی из equal to چونکہ mol per ڈیسی میٹر کیوب hole کی سکیل اوپر ہے اور یہ اس کی base same ہے mol مول مول پر ڈیسی میٹر کی لہذا ہم اسے ایک ہی لیتے ہیں اور اس کی پاور جمع کرتے ہیں تو لہذا ٹو اور ٹو دونوں کینسل ہو جائے گی اور یہاں پر ہمارے پاس کیا رہ جائے گی زیرو رہ جائے گی تو لہذا اس ایکسپریشن کیلئے اگر ہم یہاں پر دیکھ لیں تو دیئر از نو یونٹ فور کیسی فور دس آہ کیمیکل رییکشن آہ تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ بھئی کسی آہ کیلئے جو یونٹ ہے ایٹ ڈیپینڈ آب اندہ بیلنس کیمیکل ایکویشن اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور یہ جو کیسی کا یونٹ ہے یہ ایک ایکسپریشن کیلئے ایک طرح ہوتی ہے دوسرے ایکسپریشن کیلئے دوسری طرح ہوتی ہے جس طرح کی ایمونیاں کیلئے یہ نکلا کلورین کیلئے بچو کیا ہے یہ والا نکلا اور یہ ہائیڈروجن آئی ڈائیڈ کیلئے کیا ہے زیرو نکلا ملہ بلکل یونٹ نہیں ہے تو ایٹ ڈیپینڈ آب اندہ ایکویلیبرم کانسٹن ایکسپریشن ایکلیبرم کانسٹن ایکسپریشن میں نمبر اوف مولز کس ڈییکٹرنس اور پروڈک کی ایکویل ہے ان ایکویل ہے کس طرح ہے تو اس پی ڈیپینڈ کرتے ہیں تو ڈیارواز ڈیفرنٹ کیسی فور دی کیسی ایکسپریشن یونٹ تو ہاپکہ آپ کو سمجھ آئے ہوئی تینکیو ویری مچ فور واچنگ دس لیکچر آپ نے بھائی کو دعا میں آیاد رکھے گا